کوئی ایسا دن نہیں کہ جہاں تمہیں اخبارات پہ دس پندرہ خبریں یہ نہ ملے فلان شہر میں گندگی کے ڈھیر پر چار سال کی بچی کی مسخ شدہ لاش ملی فلان ہسپتال کے باہر ٹیلٹ سے ایک نومولود بچہ ملے فلان جگہ کتے نے موہ میں ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا اور بھاگ رہا تھا یہ سب کچھ جس دیش میں ہو رہا ہو اور پھر رحمت کے دروازے کھلے اور پھر یہ ہو کیوں رہا ہے وہ ان فلموں کی وجہ سے رہا ان ڈراموں کی وجہ سے یہ جو مارننگ شوز ہیں ان کی وجہ سے یہ جو بے ہیائی اور یعنی فواشی پھیلانے والے چینل ہیں ان کی وجہ سے اب یہ شہوت کو بڑکاتے ہیں اور اس سے معاشرہ جب اس کو شولہ لگتا ہے اب ظاہر ہے کہ آگ اگر بڑک رہی ہو تو آپ کہیں کہ آگ کو تو بڑکنے دھو مگر جو پاس گھی رکھا اسے سمجھاؤ کہ یہ نہ پگلے تو آگ بڑکے تو پھر گھی کیسے نہ پگلے آگ کیوں بڑک رہی ہے آگ پہ پابندی لگاؤ آگ بوجھاؤ اور پھر ساتھ گھی کے لیے آداب ہیں اس کی حدیں ہیں کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا تو یہ سب کچھ یعنی ادھر سے فلمیں اور کیا کیا اور روزانہ لیبرالزم کے نام پر اس مقدس دیس کے اندر بے ہیائی اور یعنی فہاشی کے دھندے کیے جا رہے ہیں پورا ملک یعنی اس کے اندر گلی گلی محلے محلے ایسا نیٹ ورک تیار ہے بلکہ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا نا کہ فلاں محلے میں ایک ایسی دکان ہے اب تو یہ ہے کہ کون سی جیب ہے جو خالی ہے اس آگ سے جو کہ نیٹ کے ذریعے اور مختلف سرسز سے موبائل تک نہیں پہنچی ہوئی تو ایسی صورتحال کے اندر پھر یہ کہ رزق کے لیے کسی اور فارمولے سے عمل کر کے کہت دور ہو تو یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے انسان کو آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے اس تمام ٹولے کو جو اقتدار میں ہے جو نام نیاسی حسددان کسی بھی جماعت سے وہ اپنا رامتہ رکھتے ہیں یا لوگ انہیں آنکھیں کھولنی چاہیے باقی اندھیرہ ہے اور یہ قرآن صویرہ ہے باقی سب بند گلیاں ہیں اس کا رستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے اور اس میں اس کے مطابق زندگی بسر کریں تو پھر اس جہان میں بھی آگ نہیں اور اگلے جہان میں بھی آگ نہیں اور اس کو چھوڑ کے اگر کوئی خوشحالی کا دعویٰ کرتا بھی ہے تو وہ خوشحالی نہیں وہ بدحالی ہے